امیدہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو رمضان کی برکت سمیڑنے کی تفیق عطا فرمائے اور ویسے بھی آج 29 رات ہے آخری تاک رات ہے اللہ تعالیٰ اس تاک رات کے صدقے تمام تر مسلمانوں کی تمام تر جہاں کے لوگوں کی پریشانیاں دور فرمائے اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اتنی نعمتیں دیں ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی یہ نعمتیں تا فرمائے جن کے پاس نہیں ہیں اور ہم لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ یہ حمد و سعادت تا فرمائے کہ ہم ان لوگوں کا جو صفیت بوش ہے جن کے پاس نہیں ہیں جو مانگ نہیں سکتے ہم لوگ ان لوگوں کی مدد بھی کر سکیں تاکہ اس طرح کریں کہ ایک ہاتھ کو دیں دوسرے ہاتھ کو معلوم بھی نہ ہو تو ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو رزق کی کمی نہ دے جنہوں کے گھر کے مکان نہیں اللہ تعالیٰ انہیں گھر کے مکان دے جو ہمارے ملک میں مسئلہ بنا گیا کرونا تھا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس شرح سے محفوظ کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی تندرستی دے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ اپنی رحمتیں ناظر کرے اللہ تعالیٰ ہماری نماز روزے قبول کرے Fi اللہ تعالیٰ ہمارے قبیرہ صغیرہ گناہ معاف کریں اللہ تعالیٰ نے زندگی تندرستی دے اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دیئیں تفوں دیئیں اللہ تعالیٰ مدینہ بھی دکھا دیں ہم جاتے اللہ تعالیٰ کے گھ��� جائیں اور نبی پاکہ روزے کی زیادت کریں اللہ تعالیٰ اس رمضان کے صدقے سے ہماری ساری پریشانی اللہ تعالیٰ دور کردے جو جو پریشان ہے اللہ تعالیٰ کوئی پریشانی بتا سکتا ہے گھر پہ ہماری رہنکتے ناظر کرے آمین اللہ تعالیٰ ہمارے قبیرہ سگیرہ جو گلکیاں ہمارے سے ہوئیں اللہ تعالیٰ ہماری کو گلکیاں معاف کر دے سرمزان کے صدقے سے جو جو پریشانی اللہ تعالیٰ ختم کر دے ہمارے روزے اللہ قبول کر لے ہماری عبادتیں قبول کر لے ہمیں پانچ وقت کا نمازی بنا دے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی تفیق دے سچا پکا مسلمان اللہ ہمیں بنا دے سچا پکا مسلمان بنا دے اللہ تعالیٰ حاج عمرے کرا دے جائز دعا قبول کر دے اور ویسے بھی آئے تاقرات آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے ہمارے ویور سے کہ آپ سب ہمارے لئے دعا کریں کہ آج اس تاقرات کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیے کو دور کریں ہم سب پر رحمت کریں ہمارے دستر خانوں کو اللہ تعالیٰ ایسے سجائی رکھے اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو بھی ٹھنڈا کریں ان کی درجات اللہ تعالیٰ بلند کریں اور جن لوگوں کے والدین سلامت ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو صحیح تندرستی والی لمبی عمر اطا کریں اللہ تعالیٰ میرے والدین کو بھی صحیح تندرستی والی لمبی عمر اطا کریں ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھیں ہم سب لوگوں کی رزق میں اضافہ کریں اور جس آمدنی سے اس افتاری کے احتمام ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس آمدنی میں بڑھ کر ڈالے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے رزق میں اضافہ فرمائے اس رمضان کے صدقے اللہ تعالی ہم تمام طور پر لوگوں کی گناہوں کو معاف کر دے اور آج تاک رات ہے ہمیں اللہ کو راضی لازمی کرنا ہے تاکہ جو ہماری پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں اللہ تعالی خوشیوں دیکھنی نصیب کریں آمین آمین جن والدین نے اپنی اولاد کی خوشیوں نہیں دیکھی اللہ تعالی ان لوگوں کو جلزہ جل اپنی اولادی خوشیوں دکھائے اور جو بے اولاد اللہ تعالی ان لوگوں کو اولاد دے اللہ تعالی ماں باپ کو سلامت رکھی کہ اگر ماں باپ ہیں والدین ہیں تب بھی ان کے دم سے ہی ساری خوشیاں ہیں ہم لوگوں کو ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے جن کے والدین نہیں ہیں یہ ایسی نعمت ہے جن کی جتنی قدر کی جائے کام ہے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کریں اور ان لوگوں کی جتنی ہو سکے ان کی صحت اور زندگی کے لئے ہم لوگ دعا کریں وہ لوگ ہیں تو ان کے دم سے ہی ہماری خوشیاں ہیں تو امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ہماری جو دعا ہے وہ اچھی لگے گی ہم لوگوں نے آج سوچا کہ آج 29 بھی رات ہے اور جمعت الودا ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ ہم لوگ اپنے افطارے کے دسترخان آج شیئر کرتے ہیں آپ لوگوں سے دعا کرتے ہیں ہمارے لئے آپ لوگ دعا کریں اللہ تعالی ہمارے تمام سے گناہوں کو معاف کر دے ہم سے راضی ہو جائے اور ہم لوگوں نے جو یہ اپنا چینل شروع کیا ہے اللہ تعالی اس چینل میں بھی برکت ادا فرمائے ہمیں کامیابی دے آپ لوگ ہماری ویڈیوز کو دیکھیں ہمیں لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں فیڈبیک ضرور دیں ہم اس تمام تر دوستوں کی اپنے فرینڈز کی اپنے بہن بائیوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ لوگ ہمیں سپورٹ کریں گے ہماری حوصلہ افضائی ہوگی اور ہم لوگ آپ کو مزید اچھی اچھی ریسپیز بنانا سکھائیں گے ہم لوگوں نے جو یہ رمضان کے ببرکت مہینے میں اپنے چینل کو شروع کیا ہے اللہ کرے کہ اس رمضان کی مہینے کے صدقے ہمارا چینل دن دنگنی راچھوگنی ترقی کرے اللہ ہمارے چینل کو کامیاب کرے اور اس سے ایک نمبر ون ککنگ شو بنا دے آپ لوگ بھی ہمارے لئے دعا کریں ہم لوگ کو سپورٹ کریں ہمارے ملک پر اپنی اللہ تعالی رحمت کریں ہمارے ملک پر اپنی اللہ تعالی رحمت کریں پاکستان کو سلامت رکھیں کیونکہ پاکستان ہے تو ہم لوگ ہیں کیونکہ دنیا میں ہماری کہیں کوئی شناکت نہیں جب تک پاکستان کے نام سے ہم لوگ پرچانے نہیں جائیں گے پاکستان نے ہمیں نام دیا پاکستان سے ہی ہماری شناکت ہے پاکستان ہماری ماں ہے ہم لوگ اس زمین پر قائم ہے ہم لوگ اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کیامت ہمارے پاکستان کو سلامت رکھے آپ سب پاکستان کے لئے دعا کریں ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم لوگوں کی جان بھی پاکستان کے لیے قربان ہے پاکستان دن دگنی راچوگنی ترقی کرے جو اس ملک میں کرونا کی تحت جو بھی معاشی بدحالی کا شکار ہو گیا ہمارا ملک اللہ تعالیٰ اس معاشی بدحالی کو بھی ختم کرے ہمارے لئے بہتری کرے ہمارا ملک ترقی کرے گا تو ہم لوگ کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو بھی نئے کام کرنے کی توفیق تعالیٰ فرمائے ایسی اچھی حکمت ہمارے لئے تیار کریں جسے ہمارا ملک دن دگنی راچوگنی ترقی کریں تو اب ہمارا افتادی کا ٹائم ہو رہا ہے ہم لوگ آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں تو اب ہم لوگ ازانے ہونا شروع ہو گئی ہیں تو ہم لوگ اپنا روزہ کھول رہے ہیں سب لوگ روزہ کھولیں آجائیں آپ لوگ ہم لوگ رضا پڑھنے کی دعا پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ رحمان الرحیم الحمدللہ ناظرین ہم لوگوں نے آج اپنا روزہ افتار کر لیا ہے اور جمعہ دل بدا ہے اللہ تعالی ہم لوگوں کیسے کی رمضان دیکھنے کی سعادت لا فرمائے ہمیں صحت اور دوسری زندگی دے کہ ہم لوگ روزہ رکھ سکیں اگلے سال انشاءاللہ ہم لوگ آپ لوگ کے ساتھ اپنے سہری افتار کی دستخان کو دوبارہ شیئر کریں کہ آپ لوگوں کو دکھائیں گے آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے گا ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھئے گا پاکستان زندہ بات اللہ حافظ